بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلہ دلہ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام مخشہ نصف فرمائے آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساٹھے کے آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے تو آج ویسے بھی صبح سے کچھ کام مصروف تھا سہری کے بعد تو اس وجہ سے کچھ سو نہیں سکا تو ابھی اببا جی کا بھی ارادہ اببا جی کا بھی پیغام تھا کہ پتھے لے کے جانے تو وہ پتھے اٹھانے کے لیے آج آئے ہوں کافی دن کے بعد کیونہ اس دفعہ کچھ کم آ رہا ہوں اپنی زمینوں کی طرف بس روزہ رکھتے ہیں اور فجر کی نماز بڑھتے ہیں اس کے بعد سویاتے ہیں پھر زور کے وقت ہی اٹھتے ہیں تو آج آئے ہوں بس چارہ لے کے گھر چلتے ہیں پھر صبح سے سویں نہیں ہیں تو کچھ ارام بھی کریں گے تو آج موسم بھی کافی زبردست ہے ہوا چر رہی ہے کافی مزے گی یہ دیکھیں یہ ہوا چل رہی ہے اور آس پاس تھریشر لگی ہوئی ہے کانک کا موسم ہے کانک سب کی پکی ہوئی ہے ہماری بھی یہ دیکھیں پکی ہوئی ہے لیکن ابھی کٹنے والا کسی اور کی طرف کٹ رہا ہے تو جب اپنی باری آئے گی پھر ہماری بھی کٹے گا یہ سامنے تھریشر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے کٹھیں ہمارے رکھیں گے ہیں ابھی ایسر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں صبح سے کچھ آرام نہیں رہے ہیں کیوں روزہ ہوتا ہے اٹھنے کو دن ہی نکتا ہے تو ہمیں کٹن میں آیا ہوں سیدھا نماز پڑھ کے سیدھا کٹن میں آیا یہ تو سیٹی مارا ہے اس کے تو کوئی سالن پکر ہے کچھ ڈال بغیرہ ہوگی یہ کڑکے کے لئے وہ دال اوبر رہی ہے اب سمجھ آئیے یہ جی افطاری میں یہ سالن ہے دال پکی ہوئی ہے دوسرا سالن کڑی پکوڑا ہے اور یہ پکوڑے ہیں خجوریں ہیں یہ سردہ گرم ہیں یہ نیا پھل آیا ہے دسخان پہ کیوی ایسا نام ہے اس کو گئی اور یہ سموچ سے پکوڑے بزاری بھی ہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے آئی ہے تو ابھی تھوڑی سی دیری بیٹھے ہیں کمرے میں بیٹھا تھا پنکھا چلا گیا تو لائٹ کے چلی ہے یہ موبائل چلایا ہوا میں نے موبائل کی لیٹ چلائی ہوئی ہے تو لائٹ سوپہ سے بہت ننگ کر رہی ہے تو افتاری کے بعد ویسے کچھ ہمت ختم سی ہو جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم کے لیے کیونکہ جب ترابی پڑھتے ہیں اس وقت دوبارہ بہال ہو جاتی ہے جو ہمت ہوتی ہے تو بس ویسے بیٹھتے ہیں لائٹ چلی گی پھلے میں ویڈیو بنانے لگا تھا لائٹ کے ہوتے ہوئے تو اب چلی گئی ہے اب ایک گھنٹے کے بعد ہی آئے گی تو اس لئے پھر میں نے سوچا اتنا ٹائم انتظار تو ابھی موبائل کی لیٹ چلائی ہے ابھی ہم بائٹ جاتے ہیں سہین میں ادھر دیکھتے ہیں کہ اندھر تو گرمی کافی زیادہ ہے ابھی ترابی بڑھ گیا واپس آئے گا تو جب بیس ترابی ہو جاتی ہے تو وہ کافی تنک کرتی ہے تو ابھی فی الحال کڑی پکی ہوئی ہمارے گر میں تو وہ ہمارا دوست ہے وہ کڑی مانگ رہا ہے تو کڑی ڈال کے دیتے ہیں اس کو پھر اپنی بیٹ پوچ آباد میں کریں گے یہ جی اپنے دوست کو دیں گے وہ بائری کھڑا ہے ایسی پکڑا دیتے ہیں تو یہ ہے ہماری جانو بام پرتر ویڈیو نا رہا ہے ہاں کہ دے کیسے کڑی لیا رہا ہوں دیکھ چاوال بانگے سے نمکینے کڑی دے رہا چاوال سے آئے نہیں ابلے ہوئے ہو تو کھانا نہیں پی چلو کھالی کر کے لیا ابھی وہ برطن لے کہہ گئے یہ نمکین چاوال مانگ رہا تھا لیکن نمکین چاوال ہمارے گر میں ابھی نہیں ہے تو ابلے ہوئے تھے وہ یہ کھاتا نہیں ہے گلی اس ٹائم سے انسان سے ہے کیوں رات کے تقلقل ساڑے دس کا ٹائم ہو رہا ہے بس صرف وہ برطن کا انتظار کرو وہ گرے لے کے جانے تو میں نے کہا چلو لے ہی جاتے ہیں ہم تو لے ہیں اپنا کھانا ابلے ہوئے چاوال ہیں تو اوپر میں نے کڑی ڈالی ہوئی کڑی پکوڑا تو دو سے میں نے پوچھا تھا ابلے ہوئے چاوال میں نے کھایا کافی وہ کہہ رہے نہیں میں نمکین کھاتا ہوں ابلے ہوئے نہیں کھاتا ہوں تو لیکن ہمارے ہاں زیادہ یہی پسند کیا جاتے ہیں ابلے ہوئے تو نمکین بھی کھاتے ہیں شوق سے تو میری روزانہ کی روٹین یہی ہے کہ افتاری کے ہوکر زیادہ کچھ نہیں کھایا جاتا ہے تو ترابی کے بعد جب بیس ترابی پڑی جاتی ہے تو بہت زیادہ لگتی ہے تو پھر اس ٹائم میں کافی کچھ کھا کے پھر سکتا ہوں اور صبح کے وقت بھی کافی کچھ کھاتے ہیں بسم اللہ پھر اس مو سے پڑے ہیں وہ بھی چیک کریں گے پہلے یہ کھا لیں اس کے بعد وہ سردہ گرمہ پڑا ہے وہ بھی چیک کریں گے ہم میں ک فکvellی سے پڑے ہیں کچھ 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 سوڑے ہیں کچھ 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 تر کچھ 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 تر پہلے سے پڑ element کچھ 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 Tak ہمیں کچھ 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 بھی زیادہ کچھ 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 ولیس بھی بیو there